ہیلو دوستو میرا نام ہے منیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں منیر حیدر افیشل یوٹیوب چینل میں نے بہت بار یہ والی بات کی ہے کہ جو بابر آزم کے ہیٹرز ہیں ان کو بہت لانگ ٹائم تک بابر آزم کو برداشت کرنا پڑے گا اور بابر آزم کے جو ریکورڈز ہیں یا بابر آزم کے جو سٹیٹس ہیں وہ ان کی راتوں کی نیندے حرام کر دیں گے جو بابر آزم کے ہیٹرز ہیں تو ایک پر پھر سے آئی سی سی انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کا آغاز ہو چکا ہے جس میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے شاندار قسم کی پرفارمنس دی ہے اور پہلے میچ میں افغانستان انڈر نائنٹین ٹیم کو ہرا کے رکھ دیا ہے ایک سو اکاسی رنس کے بہت بڑے مارچن سے لیکن اس میں بابر آزم کا کیا کردار تھا بابر آزم جس نے پاکستان کے لیے دوہزار دس اور دوہزار بارہ کا ورلڈ کپ کھیلا تھا انڈر نائنٹین کا اور بابر آزم نے ٹوٹل بارہ میچز انڈر نائنٹین ٹیم میں کھیلے ہیں پاکستان کے لیے انڈر نائنٹین ٹیم کی نمائنگی کرتے ہوئے بارہ میچز بابر آزم نے کھیلے ہیں جس میں بابر کی پرفارمنس شاندار ہے اتنی زبردست پرفارمنس ہے کہ کمنٹیٹرز جس وقت یہ بات کر رہے تھے جب وہ بابر آزم کے سٹیٹس کو بتا رہے تھے تب کمنٹیٹرز بھی یہ والی بات کہہ رہے تھے کہ بابر آزم کے بارے میں یہ کمنٹیٹرز کے ورڈز تھے ان ورڈز نے بہت سارے لوگوں کے دلوں پر تو خوشیاں نچھاور کی ہوگی لیکن بہت سارے ہیٹرز ایسے ہیں کہ جن کے دلوں پر چھوریاں چلائی گئی ہیں یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ یہ ان کے جو دل ہیں ان پر چھوریاں یہ چلائی گئی تھیں اتنے بڑے یہ الفاظ بولے تھے کمنٹیٹرز نے لیکن بابر کی پرفارمنس پر نظر ہم لوگ لازمی سے ڈالیں گے کہ آخر کمنٹیٹرز نے ایسے ورڈز کیوں یوز گئے اور پھر بابر آزم کی جو ریسنٹلی پرفارمنسز ہیں اور جب سے بابر آزم کا ڈیبی ہوا ہے تب سے بابر آزم کی پرفارمنس پاکستان کی کرکٹیم میں سب سے بڑی آقسم کی ہے لیکن ایک چیز ہے کہ کوئی بھی بندہ جب فیمس ہوتا ہے تو اس کے جتنے فینز زیادہ ہوتے ہیں اتنے ہی اس کے ہیٹرز بھی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اروج اور زبال سبھی پر آتا ہے جب بابر آزم پر اروج آیا ہوا ہے تو اس کے ہیٹرز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے جو یہ چاہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے میں انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں نیپال کی بات نہیں کر رہا ہوں سری لنکا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں پاکستان میں بھی بابر آزم کے اتنے زیادہ ہیٹرز موجود ہیں کہ جو بابر آزم کو ایک آنکھ بابر کو نہیں دیکھنا چاہتے وہ لیکن بھائی صاحب جس طرح سے وہ ایک انڈین یوٹیوبر گھٹیا قسم کا وہ گدھے کی شکل والا وہ اپنے سانگ چلایا کرتا تھا ایک نام مٹا دو بابر کا اور اس طرح کا کر کے کچھ تو اس جو مونکی کی شکل والا اور جس کے بارے میں میں نے بہت بار یہ کہا ہے کہ گینڈے کی شکل والا وہ جو بندہ ہے تو نام لینا میں اس کا گوارہ نہیں کرتا ہوں تو اس بندے کے موں پر بھی یہ بہت بڑا ایک تمانچ ہے کہ بابر آزم جس کا نام مٹانے کی وہ باتیں کرتے تھے وہ بابر آزم ایک ایسا ہے جس کا نام بیسٹ رون دا پلینڈ پر لیا جا رہا ہے اس پورے کے پورے قرآن عرض پر بابر آزم کا نام ریسپیکٹ کے سال لیا جا رہا ہے تو اس جیسے گھٹیا قسم کے لوگ جو بابر کو پسند نہیں کرتے یا بابر ان کو ایک آنکھ نہیں باتا تو بھائی کیا فرق بڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جو چاہتے ہیں وہ ہر حال میں اس کو چاہیں گے جو نہیں چاہتے ہیں تو بھائی اس طرح کے گھٹیا قسم کے لوگوں کی بکواس بازی سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا نہ بابر آزم کی صحت پر کوئی فرق پڑھنے والا ہے نہ بابر آزم کی پرفارمس پر کوئی فرق پڑھنے والا ہے بٹ بابر آزم پر اگر کوئی فرق پڑھنے والا ہے تو وہ یہ ہے کہ جب جب بابر پرفارم کرے گا تب تب ایسے لوگوں کی جو راتوں کی نیندیں ہیں وہ حرام ہو جائیں گی مدے کی طرف آتے ہیں بابر آزم نے بارہ میچز پاکستان کی طرف سے انڈر نائنٹین ورلڈ کپس میں گھیلے ہیں پاکستان کے لیے جس میں بابر کی پرفارمس اتنی زبردست ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی کریکٹر آج تک وہ پرفارمس دے نہیں پایا کوئی بھی بلے باز پاکستان کا انڈر نائنٹین کی ہسٹری میں سو پاکستان کے لیے باور آزم نے بارہ میچز میں تین ففٹی پلس رنز کیے دو سینٹریوں بھی باور آزم نے بنائی اور دوزار دس اور دوزار بارہ کے دو ورلڈ کپس کھیلے باور آزم نے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باور آزم کے جو رنز کی اگر ہم بات کریں تو بارہ میچز جو باور آزم نے کھیلے ہیں ورلڈ کپ انڈر نائنٹین میں اس میں باور آزم آج تک پانچ سو پچاسی رنز کسی بھی ایک سیزن میں فائیو ہنڈرڈ نائٹی فائیو رنز باور آزم نے بنائی جو کہ آج تک کوئی بھی پاکستانی بلے باز نہیں بنا پایا کوئی بھی پاکستانی بلے باز نہیں بنا پایا اور آج جب پاکستان کا میچ چل رہا تھا فغانستان کے گسٹ تو اس میں باور کو سکرین پر دکھایا گیا بھائی بڑی سکرین پر دکھایا انہوں نے اور ساتھ میں باور کے شورٹس دکھائے ساتھ میں باور آزم کی جو ہسٹری ہے وہ بھی بتائی انہوں نے اور وہ جو ایک آدھے منٹ کا کلیپ تھا اس نے بہت سارے لوگوں کو چھلنی کر کے رکھ دیا بہت سارے لوگوں کو اس نے چھلنی کر کے رکھ دیا بھائی وہ پتہ نہیں بس کیسے وہ زندہ ہے بات یہ کہ وہ زندہ کیسے ہیں اس بات کا ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے بٹ خیر بابر is a very good better اور بابر کا پاسٹ بھی بتاتا ہے کہ وہ کتنا اچھا بھلے بات تھا 56-57 کی ایوریج تھی اس کی 56-57 کی ایوریج تھی بابر آزم کی اور سٹرائک ریٹ 70 پلس تھا جب بابر آزم نے انڈر نائنٹین میں کھیلا تھا جو بندہ انڈر نائنٹین سے لے کے اب تک اتنی زبردست پرفارمسز دیتا آ رہا ہے تو بھائی اس کو کوئی چاہے نہ چاہے کوئی فرق اس کی پرفارمسز پر بڑھنے والا نہیں ہے but he is a good player and he is the man of this time جب تک وہ کھیلے گا بھائی صاحب ایسے ہی ہوگا سب کے ساتھ